دوستو اپنے سٹاک مارکٹ میں کتنے ہی پینی سٹاکس کو ملٹی بیگر تو بنتے ہوئے دیکھائی ہوگا کیسے لوگ ان میں اپنا پیسہ ڈال کر بہت کم سمیہ میں کروڑ پتی بن جاتے ہیں آج ہم آپ کو ایسے ہی سٹاکس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ٹاپ فور پینی سٹاک جو صرف اور صرف اسی مہینے کے لیے یعنی کی سپٹیمبر مہینے کے لیے ویلڈ رہیں گے اگر آپ ان چاروں سٹاکس کو خرید لیتے ہیں تو آگے جا کر آپ کو کافی بینیفٹ ہو سکتا ہے تو آئیے اب جانتے ہیں کہ وہ کون کون سے سٹاکس ہیں جو آپ کو سپٹیمبر مہینے میں خریدنے ہی چاہیے نمبر ایک شری رینو کا شگر شری رینو کا شگر لیمیٹڈ ممبئی مہاراشترہ میں اس تھے بھارت کا سب سے بڑا چینی ریفائنر اور ایتھنال اتپادک ہے یہ دوہزار انیس میں بھارت کے انتراشتری اچینی یوگدان کا بیس پردیشت حصہ تھا اگر ہم اس کمپنی کے پچھلے پانچ سالوں کے پفارمنس کی بات کریں گے تو آپ سن کر چونک جائیں گے اس کمپنی نے پچھلے سالوں میں اپنے نیویشکوں کو دو سو نیس پردیشت کے حساب سے دبا کر پروفٹ دیا ہے اب اگر ہم اس کے شیئر کی پرائز کی بات کریں تو موجودہ سمیہ میں شری رینو کا شگر لیمیٹیڈ کمپنی کے ایک سٹاک کی پرائز اکیابن روپے کے آس پاس ہے اور اس پرائز کو کوئی بھی ویکتی بہت ہی آسانی سے افورڈ کر سکتا ہے تو دوستو اس کمپنی کے بارے میں اتنا سب جاننے کے بعد اگر آپ اس میں انویسٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں تو آپ بے جھجک انویسٹ کر سکتے ہیں نمبر ٹو جی ایم آر انفرا جی ایم آر سمہو بھارت میں ملٹی نیشنل وکاس کی پرمک کمپنی ہے اس کا ہیڈکوارٹر بینگلور میں ہے اس کی ستھاپنا 1978 میں ہوئی تھی اس کا مکہ کار ہے سمہو ہوای اڈوں کا نرمان اوڑ جا سڑک کرشی آدھی کاریوں کو کرنے کے لیے جانی جاتی ہے اگر ہم اس کمپنی کے پچھلے پانچ سالوں کو پفارمنس کی بات کریں تو اس کمپنی نے پچھلے پانچ سالوں میں اپنے نیویشکوں کو کتنا ریٹرن دیا ہے تو وہ کچھ اس پرکار ہے جی ایم آر انفرا لیمٹیٹ نے اپنے سبھی نیویشکوں کو پچھلے پانچ سالوں میں ایک سو چھبیس پرتیشت کی ریٹ سے پروفٹ کما کر دیا ہے اور وردمان سمیہ میں اس کمپنی کے ایک شیئر کی قیمت لگ بھگ ایک سو چالیس روپائے کے آس پاس ہے تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یار مجھے اس کمپنی میں انویسٹ کرنا چاہیے تو آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں نمبر تین ٹریڈینٹ لیمٹیڈ دوستو اس ویڈیو میں ہم نے تیسرے نمبر پر جس کمپنی کو رکھا ہے اس کا نام ہے ٹریڈینٹ لیمٹیڈ ٹریڈینٹ لیمٹیڈ کپڑا چھیتر کی کمپنی ہے یہ کپڑوں سے جھڑے کاموں کو کرنے کے لیے جانی جاتی ہے کمپنی کا کل مارکٹ ویلیو بیس ہزار آٹ سو سرسٹ کرون ہے اس کمپنی نے پچھلے پانچ سالوں میں اپنے نویشکوں کو تین سو چودہ پردیشت کے ریٹ سے کافی زیادہ پیسے کما کر دیئے ہیں اور آج کے سمعے میں اس کمپنی کے ایک شیئر کی قیمت صرف اکتالیس روپے کے اسپاس ہے تو اگر آپ اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے کافی اچھا ہے کیونکہ اس کی جو پرائز ہے وہ بہت ہی کم ہے اور جو ریٹرن ہے وہ دبا کے ہیں نمبر چار ہاؤسنگ اینڈ اربن اس ویڈیو میں ہم نے چوتھے نمبر پر جس کمپنی کو رکھا ہے اس کا نام ہے ہاؤسنگ اینڈ اربن ہاؤسنگ اینڈ اربن کمپنی ایک آواز یوجنا بنانے والی سرکاری کمپنی ہے جو کفایت آواز کو بنانے اور شہری وکاس کو آگے بڑھانے کے لیے کمیٹیڈ ہے پریزنٹ ٹائم میں اس کمپنی کے ایک شیئر کی جو ایکچول پرائز ہے وہ قریب 42 روپائے کے آس پاس ہے اگر آپ اس کمپنی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ذمہ داری سے سوچ سمجھ کر کر سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو جو انفرمیشن دی ہے اگر آپ کو وہ انفرمیشن اچھی لگی ہو آپ کو کچھ سمجھنے کے لیے ملا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اگر آپ آگے بھی اسی طرح کے اور بھی انفرمیشن سے بھری ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ہم ملتے ہیں کسی اور انفرمیشن سے بھری ویڈیو میں تب تک کے لیے wish you all the best